اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو می چینل فود ہٹ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شامی کباب کی پرفیکٹ میرمنٹس کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے والی ہوں اگر آپ یہ لذیذ ریشے دار شامی کباب بنانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور جو بھی انسٹرکشن دی گئی ہیں انہیں اچھے طریقے سے فالو کریں آپ ان کبابوں کو لمبے عرصے تک کس طرح سے فریز کر سکتے ہیں وہ بھی طریقہ آپ کو بتاؤں گی تو آئیے ریسپی شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے آدھا کلو دال لی ہے اسے تین پانی دھو کر بھگو دیا تھا تین سے چار گھنٹے آپ میں سے بھگونا ہے جب یہ نرم پڑ جائے تو اس کا پانی نکال دیں گے اور اسے ایک پتیلی میں ڈال لیں گے یہاں پر میں نے ایک کلو گوشت دیا ہے بغیر ہڈی کے گوشت لینا ہے اور اس کے اس طرح سے چھوٹے پیسز کروا لینا ہے گوشت بھی اس میں شامل کر دیں گے اور پھر یہاں پر ڈالیں گے پانی میں اس میں ڈیر لیٹر پانی ڈال رہی ہوں اگر آپ کوکر میں گلا رہے ہیں تو پھر اس میں پانی کم ڈلے گا آپ اپنے حساب سے پانی کم زیادہ کر سکتے ہیں پانی ڈالنے کے بعد فلیم ہائی کر کے اس کو بائل ہونے دیں گے اس کے ایک بائل آنے کا انتظار کریں گے اور پھر باقی کے عجزہ اس میں شامل کریں گے یہ دیکھیں یہاں پر یہ بائل ہونا شروع ہو گیا ہے اس کے اوپر اس طرح سے جھاگ آ جائے گا یہ جھاگ ہم نے نکال دینا ہے چمچ کی مدد سے یا پھر چلنی کی مدد سے کسی بھی طریقے سے آپ یہ جھاگ نکال سکتے ہیں اب اس میں باقی کے عجزہ شامل کریں گے یہاں میں نے دو میڈیم سائز کی پیاز لی ہے اسے کاٹ کے اس میں شامل کر دیں گے اس کے بعد دو ٹیبل سپون لہسن اور ادرک کا پیسٹ ڈالیں گے مسالے ڈالنے کے لیے میں یہاں چمچ استعمال کر رہی ہوں جسے عموماً ہم گھر میں چاول وغیرہ کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں ایک ٹیبل سپون بھر کے لال مرش کا پاورڈر ڈالیں گے ون تھرڈ ٹیبل سپون ہلدی ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون بھرا ہوا دھنیا پاورڈر ایک ٹیبل سپون ہی پسا ہوا گرم مسالہ اور ایک ٹیبل سپون نمک ڈال کے ان تمام چیزوں کو مکس کریں گے شامی کباب میں کوئی خاص مسالے نہیں ڈلتے بس بیسک مسالے ڈلتے ہیں بس ان کی کونٹیٹی کا خیال رکھنا ہوتا ہے مکس کرنے کے بعد فلیم کو میں نے یہاں پر لو کر دیا ہے اب اسے ڈھک کر میں پکنے دوں گی جب تک گوشت اور دال اچھے طریقے سے گل نہیں جاتے یہ دیکھیں یہاں پر اس کو پکتے ہوئے تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے پانی بھی خوشک ہو گیا ہے اور دال اور گوشت دونوں اچھے طریقے سے گل چکے ہیں پانی کو بہت زیادہ خوشک نہیں کرنا تھوڑا سا پانی رکھیں گے کیونکہ پیسنے کے بعد یہ مسالہ بہت ہارڈ ہو جاتا ہے اس لیے تھوڑا سا آپ نے اس کے اندر پانی رکھنا ہے گوشت میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ گلہ ہوا ہونا چاہیے اس طرح سے آپ توڑ کے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کس طرح سے گلہ ہوا ہے اب شامی کباب کے اس مکسچر کو پیس لیں گے میں اسے گرم گرم ہی پیس لیتی ہوں وہ بھی اس گھوٹنے کی مدد سے گھوٹتی ہوں کچھ لوگ اس کو چوپر میں ڈال کے چوپ کر دیتے ہیں اس سے کباب کا ریشہ اچھا نہیں بنتا اس طرح سے اگر آپ اسے گھوٹیں گے جیسے حلیم کو گھوٹا جاتا ہے تو اس کا ریشہ بنتا ہے بلکل اسی طرح سے اگر آپ اس شامی کباب کے مکسچر کو بھی گھوٹنے کی مدد سے گھوٹیں گے تو اس میں بھی گوشت کا بہت اچھا ریشہ بنیں گا جو چوپر میں چوپ کرنے کی وجہ سے نہیں بن پاتا ہے یہاں پر مجھے اس کو گھوٹتے ہوئے تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں اور فلیم کو میں نے آن رکھا ہوا ہے بلکل لو فلیم رکھی ہوئی ہے اس سے اس کا پانی بھی خوش کھوٹ چکا ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر اس کو گرم گرم گھوٹ لیا جائے تو زیادہ آسانی سے یہ گھوٹ جاتا ہے بنسبت اس کے کہ اس کو تھنڈا کر کے گھوٹا جائے یا پھر کوٹا جائے یہ دیکھیں آپ اس کا کتنا اچھا ریش آیا ہے اب یہ گرم ہے تھنڈا کرنے کے بعد اس کو ایک دفعہ دوبارہ اچھے طریقے سے مسل لیں گے ہاتھوں کی مدد سے تو یہ مکسچر مزید سمود ہو جائے گا بس اب اس کو تھنڈا ہونے دیں گے اور اس کے بعد اس کے کباب تیار کریں گے یہاں پر میں نے یہ مولڈ لیا ہے میرے پاس یہ کباب بنانے کا مولڈ ہے یہ اس طرح سے ایزیلی مارکٹ میں مل جاتا ہے اور اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سارے کباب آپ کے ایک ہی سائز کے بنتے ہیں اور جلدی بن جاتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ ہاتھ کی مدد سے بھی بنا سکتے ہیں جیسے آپ کو آسانی ہو اس طرح سے آپ کباب تیار کر لیں مکسچر کو تھنڈا کرنے کے بعد آپ اس میں ہرہ دھنیاں ہری مرچیں اور چوب پیاز بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ ان کو لمبے عرصے کے لیے فریز کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ چیزیں اس میں نہیں ڈالیں گے اگر آپ فریش کباب بنا کے استعمال کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ اس کو دو چار دن کیلئے فریز کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ چیزیں اس میں ڈال سکتے ہیں اگر آپ نے ان کو لمبے عرصے کے لیے فریزر میں رکھنا ہے تو پھر آپ یہ چیزیں اس میں سکپ کر دیں گے اسی طرح سے سارے کباب بنا لیں گے اس سٹیج پر اگر آپ انہیں فریز کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں فرائے کرنے کے لیے یہاں پر میں نے ایک عدد انڈا لیا ہے اسے پینٹ لیا ہے اس میں ایک ہی کر کے کباب ڈپ کرتے جائیں گے اور فرائے کر لیں گے آپ چاہیں تو بغیر انڈے کے بھی کبابوں کو سیکھ سکتے ہیں اس کے لیے آپ تبوے پہ ہلکا سوائل لگائیں لو فلیم کر کے کبابوں کو دونوں طرف سے ہلکا سا گولڈن کلر آنے تک پکائیں اور اتار لیں میں یہاں پر انہیں فرائے کر رہی ہوں اس کے لیے میں نے آئل کو گرم کر لیا ہے کبابوں کو انڈے میں ڈپ کر کے اس میں ڈالتے جائیں گے اور میڈیم آنچ پر پکنے دیں گے انہیں ساتھ ساتھ کر کے میں یہاں پر تھوڑی سی جگہ بنا رہی ہوں کہ ایک اور کباب بھی آ جائے ایک طرف سے لائٹ گولڈن سا کلر آ جائے تو ہم اسے پلٹ دیں گے اور دوسری طرف سے بھی اسی طرح سے کلر دے دیں گے یہ دیکھیں یہاں پر کباب بہت اچھے طریقے سے پک چکے ہیں اور ان کا بہت اچھا سا لائٹ گولڈن سا کلر آ گیا ہے دونوں طرف سے اسی طرح سے کلر دینے کے بعد انہیں نکال لیں گے اگر آپ کے کباب پہلے سے فریز کیے ہوئے ہیں تو آپ تھوڑی سی فلیم کو لو رکھ کے ان کو فرائے کریں گے یہاں پر میں میڈیم فلیم پر ان کو فرائے کر رہی ہوں بہت جلدی یہ کلر آ جائے گا ان کا لیکن اگر آپ کے کباب فریز کیے ہوئے ہیں اور آپ انہیں میڈیم آج پر پکائیں گے تو وہ اندر سے کچھے رہ جائیں گے اس لئے آپ نے ان کو لو فلیم پر فرائے کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پر کبابوں کا بہت اچھا سا کلر آ گیا ہے میں انہیں نکال رہی ہوں آپ اسے ہری چٹنی کے ساتھ کیچپ کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں چائے کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں گھر میں پلاؤ بنا ہوا ہے یا دال چاول بنے ہوئے ہیں تو یہ بہت مزے کے لگتے ہیں بچوں کو لنچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں شامی کباب ایسی چیز ہے کہ بچوں اور بڑوں سب کو ہی پسند ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے زبردست شامی کباب بنے ہیں اور آپ اس کا ریشہ چیک کریں کتنا زبردست ریشہ آیا ہے اس کے اندر امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں میری یوٹیوب چینل فوڈ ہٹ پہ اگر آپ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں کسی نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ